موسیبت میں باتیں ذرا غمگین لکھتا ہوں ظلم قتل ہو یا بے وفائی اسے سنگین لکھتا ہوں میں باتیں ذرا غمگین لکھتا ہوں ظلم قتل ہو یا بے وفائی اسے سنگین لکھتا ہوں اور لکھنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے فرق صرف اتنا ہے پہلے تیری تعریف لکھتا تھا اب تیری توہین لکھتا ہوں پھر کوئی چوٹ دل میں سما گئی کہ پھر کوئی چوٹ دل میں سما گئی چہرے پر فرق وہی اداسی سی چھا گئی مقصد نہیں تھا اسے یاد کرنے کا مگر کہ مقصد نہیں تھا اسے یاد کرنے کا مگر ہوا کچھ ایسا کہ پھر اس کی یاد آگی سیکنڈ ہے کہ وفا کی باتیں یوں فیجول نہیں ہوتی وفا کی باتیں یوں فیجول نہیں ہوتی کاش تم سے محبت کرنے کی یہ بھول نہیں ہوتی اور ہر بار ہر دعا میں صرف تمہارا ہی ذکر یہی وجہ ہے کہ شاید میری دعا کو بھول نہیں ہوتی اسے سملنے کا موقع بھی دیا تھا ہم نے زندگی تباہ کر دی تھی جس کے ہر ایک گم نے کہ اسے سملنے کا موقع بھی دیا تھا ہم نے زندگی تباہ کر دی تھی جس کے ہر ایک گم نے اور دوستوں نے پوچھا کہ اب کیوں موت کو گلے لگانا چاہتے ہو تو دوستوں نے پوچھا کہ اب کیوں موت کو گلے لگانا چاہتے ہو تو کہہ دیا اس بار گلے لگ کر معافی مانگی ہے سنم نے جو کیا ہے تم نے محبت میں اب وہی تو گلا پاؤ گی جو کیا ہے تم نے محبت میں اب وہی تو گلا پاؤ گی پیار وفا کی باتیں تمہارے لئے فیجول ہیں تم نفرت کا ہی صلاح پاؤ گی جو کیا ہے تم نے محبت میں اب وہی تو گلا پاؤ گی پیار وفا کی باتیں فیجول ہیں تمہارے لئے تم نفرت کا ہی صلاح پاؤ گی اور اب دعا کرتا ہوں خدا سے کہ ملاقات نہ ہو تم سے کہ دعا کرتا ہوں خدا سے کہ ملاقات نہ ہو تم سے کیونکہ تم اس سے اب نگاہے نہ ملا پاؤ گی وہ خطہ بار تھا خطہ کر کے بھی بیداغ ہو گیا اب اس سے دوبارہ ملنا میرے لئے جیسے خواب ہو گیا اور اس سے جڑی ہر چیز کو سمیٹا میں نے اوراک لگا دی اس سے جڑی ہر چیز کو سمیٹا میں نے اور آگ لگا دی سوائے اس کی تصویر کے سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا میرا بھی ہوتا نام مجھے بھی ہر قریبی جانتا میرا بھی ہوتا نام مجھے بھی ہر قریبی جانتا کاس اس دولت کی محفل میں مجھے کوئی غریبی میں پہچانتا میرا بھی ہوتا نام مجھے بھی ہر قریبی جانتا کاس اس دولت کی محفل میں میری غریبی کو کوئی پہچانتا اور میں نے دعائیں مانگی وجیفے کیے اسے پانے کے خاطر میں نے دعائیں مانگی وجیفے کیے اسے پانے کے خاطر اس سے بہتر ہوتا کہ میں خدا سے امیری مانگتا